جی ویوز آج کا جو ہمارے پاس ریپیرنگ کے لیے جو ایلی ڈی آئی وہ ٹی سیل کی فارٹی اٹھ انچ ہے اور اس میں بڑا چیب و غریب پرابلم تھی اور جس کی وجہ سے ایک آدھ جو ٹیکنیشن ہیں وہاں سے یہ ایل سی ڈی گھوم کے ہمارے پاس آئیے اور ہم نے اس کا پرابلم ٹریس کر لیا اور ہم نے ایک چھوٹی سی اس میں جگار لگائی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیا اس میں کیا یہ ہے کہ سمارٹ ٹی وی ہے اور فارٹی اٹھ انچ ہے اس میں دیکھیں کیا کہ فیچرز ہیں اس میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں دیکھیں سمارٹ ٹی وی اور گو لائف ٹی وی اینڈ سکرین اینڈ شیئر اینڈ سی فیس بک اس میں موجود ہے کیلکولیٹر ہے ویدر ہے ایج ڈی او آئی ڈسپلے کے آپشنز ہیں اس کے اندر اور یہ ٹی سیل کا موڈل ہے اور یہ دیکھیں اس کا ٹی سیل کا نظر آ رہا ہوا مونو گرام اور اس میں اس طرف ایڈی ہے یہ ہمارے پاس بلکل سیٹ ہو گئی ہیں اس کی آواز ساؤنڈ ساری چیزیں بلکل سیٹ ہو گئی ہیں اور یہ جو نا اس میں جو ہمارے پر فالٹ آیا تھا میں آپ کو ویڈیو بھی اس کی میں اگلے اس میں سٹیپ میں میں آپ کو ویڈیو اس کی دکھاتا ہوں جو میں نے پہلے ریکارڈ کی تھی کیونکہ یہ ابھی ٹھیک ہو گیا ہے تو میں آپ کو ویڈیو بھی ابھی شیئر کرتا ہوں اس کے ساتھی کہ اس میں پرابرم کیا تھی میں اس کا موڈل وغیرہ سیل نمبر وغیرہ میں دکھاتا ہوں اس کے بیک سائیڈ پر یہ دیکھیں اب میں ایسو خرید سے دے جاتا ہوں یہ اس کی نیم پلیٹ ہے ٹی سیل کا موڈل اس میں بہت سارے آپشنز ہیں آر ڈیو ویڈیو ساری چیزیں ایج ڈی ایم آئی اور ویڈیو آؤٹپورٹ بہت ساری چیزیں موجود ہیں یہ ایک اچھا ٹی وی ہے اور اکثر آپشنز ہیں موجود ہیں تو میں آپ کو اس میں پہلے یہ دکھاتا ہوں کہ میں نے پرابرم جو ہے وہ کیا تھی میں ویڈیو آپ کو شیئر کر رہا ہوں پھر میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ اس میں ہم نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم آئی سے جڑے رہے ہیں تبلے پر اوڑیوں کا جادو جگاتا یہ ہے ساتھ کابات کی کرسین کولانی سے تعلق رکھنے والا چھوٹا استاد نومان جو تسوی کلاس کا تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ چرچ میں تبلہ بھی بچاتا ہے یہ فالٹ آ رہا ہے ہمارے ٹی سی اے لے کا آیا ہے وہ موڈل اس میں کلر چینج کا پرابلم آ رہا ہے تو ہم اس کو چیک کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے ابھی ہم نے اس کا جو ہے بیک کور اوپن کر دیا اور یہ ہمارے پاس میں تھوڑی سی اس کی ڈسکرپشن بتا دیتا ہوں یہ اس کی پاور سپلائی ہے ٹونڈی فور وولٹس اس کی آؤٹپٹ ہے جو کہ اس کی جو LED ڈرائیور جو سرکٹ ہے اس کو بلاسٹر بھی کہتے ہیں LED بلاسٹر اس میں ایک سپلائی جاری ہے اس کی جو پاور سپلائی سے آ رہی ہے اور ایک اس کی جو پاور سپلائی کی جو آؤٹپٹ ہے وہ اس کاٹ میں جاری ہے یہ مین پروسسنگ کارڈ ہے جس میں تمام آرڈیو ویڈیو کنیکشنز ہوتے ہیں ویڈیو انپوٹ ہوتی ہے ویڈیو انپوٹ ہوتی ہے ویڈیو انپوٹ ہوتی ہے ایش ڈی ایم آئی ہے اس میں یہ دیکھیں اس میں ایش ڈی ایم آئی کی پورٹ ہے اور سائیڈ میں اس کے آرڈیو ویڈیو اور یو ایس وی اور اس میں لینڈ کا کنیکٹر بھی لگا ہے انٹرنیٹ کا آپ وائیٹ سے بھی کرنے کر سکتے ہیں اس کو وائی فائی سے بھی کرنے کر سکتے ہیں یہ ڈیجٹل ایڈی ٹی وی سمجھ لیا آپ کے اس میں سارے آپشنس موجود ہیں یہ ہمارے پاس مین جو ہے اس کے اندر دیکھیں آپ یہ سرکیٹ ہے اس کا اس کا بورڈ کا جو موڈل ہے وہ فورٹی او آر ٹی فورٹی نائن ایس ہے فورٹی نائن ایس اگر آپ کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہوں چاہیے سسٹم آئی سی سے اس کا جو نمبر ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے بورڈ کا ہم نے اس کی چیک کی تھی اچھا ہے یہ جو ہے اس کا وہ ڈیجٹل لوجک کارڈ ہے اس کا جو کہ مین اس کی کیبل ہے جو الوڈی اس کیبل ہے وہ مین اس بورڈ سے آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لگی بھی کیبل اس بورڈ سے آ رہی ہے اور اس کی جو دو اس کی جو نیچے ریبنز لگی نہیں ہے وہ الگ الگ جو ہے لائفٹ ہے لائف سائٹ پہ اور رائف سائٹ پہ اس کی طرف جا رہی ہے پینل کی طرف تو اس بورڈ میں پرابلم تھی ہم نے اس بورڈ کو ٹیس کیا جو ہمارے جو کلائنٹ تھے وہ ایک دو کسٹومر کہنا وہ ٹیکنیشن جو ہوتے ہیں ان کے پاس سے ہو گیا ہے تو ٹیکنیشن نے یہ جو کوائل کو نکال دی تھی اور یہاں پہ جمپر لگا دیا تھا ہم نے یہ کوائل پاس سے لگائی ہے جس کو انڈکٹر کوائل کہتے ہیں اور دوسرا ایک یہ جو کیا سمیڈی کیا پیسٹر یہ اس کا نہیں تھا ہم نے یہ اسیمڈی کیا پیسٹر لگایا جو گئی کے ایک ریگولٹر کے ساتھ لگا ہے دو چیزیں موجود نہیں تھیں ہم نے اس کی جو ہنا یہ دو چیزیں لگائیں لگانے کے بعد جیسے میں نے ویڈیو بھی شیئر کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لائنز آ رہی تھی اور ایک دفعہ اس میں آر جی بی جو ٹیسٹ جو چلنا شروع جاتا ہے ریڈ بلو گرین اور اس طرح کے وائٹ ہے بلیک ہے اور مختلف لائن سے وہ چلنا شروع ہو گیا تھا تو ہم نے اس کو ڈیٹیل اس پہ سٹڈی کی اس کے ڈیٹیل اس کے سرکٹ انیلیسیس کی اس کے وولٹیج وغیر وغیرہ چیکیے تو اس کے تمام وولٹیج وی جی ایچ اور وی جی ایل اور جتنے بھی اس کے وولٹیج ہیں اس میں لکھا بھی ہوتا ہے اگر آپ کو اور سا دیکھیں یہ جو کنیکشنز کے دیئے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ والے یہاں پہ وولٹیجز وغیرہ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک میں صرف بارہ وولٹ ہے 3.2 وولٹ ہے 1.1 وولٹ ہے اس کے علاوہ مائنس 8 وولٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی سپلائی جو مین جو بی جی ایچ نہیں ہائی وولٹیج جو آتی ہے یہاں پہ دو پوائنٹ دیئے بی جی ایچ کے تو یہ بھی 32 وولٹ یہاں پہ بھی آ رہے تھے تو یہ سب وولٹیج آنے کے باوجود جو ہے نا یہ فالٹ پہ جا رہا تھا یعنی کہ تمام وولٹیجز کے نارمل تھے اور یہ فالٹ پہ جا رہا تھا ہم نے تمام اس کو اس کو بھی سرکٹ کو واش کیا پورا کمپلیٹلی اس کو واش کیا لیکن پرابلم حل نہیں ہوئی پھر جو ہے نا ہم نے اس کے جو مین بورڈ ہے اس کو پورا ہم نے واش کر دیا تھا کہ سسٹم آئی سی وغیرہ ہے یہ ہم نے پوری واش کر دیا کلین کر دیا تھا اس کو بورڈ کو لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک جگہ اور بھی کام کرنا پڑا یہ جو اس کے دو کیبسٹر لگے ہیں یہ اس میں چھوٹے کیبسٹر لگے ہوئے تھے اور وہ جو نا وہ پھول گئے تھے یعنی اس کی جو ٹاپ ہے وہ پھول گئی چیز کی تو ہم نے کیبسٹر سے اس کے چینج کر دی ہیں جو کہ بہت قرم ہو رہے تھے یہ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ جب اس سرکٹ پہ آئے تو اس کی جو ہم نے چیک کیا ہے کہ پولٹیج بھی سارے صحیح ہیں اور ہر چیز ہم نے ٹیسٹ کر لیتی اچھا یہ میں بتاتا چلوں گے یہ جو ہے نا وائ فائی والا ٹی وی ہے اور اس میں انٹرنیٹ بھی ہے اور یہ سمارٹ ٹی وی کہلاتا ہے سمارٹ ٹی وی کا اگر یہ کارڈ آپ لینے جائیں گے تو یہ بہت بہنگا پڑتا ہے تقریباً ٹین تھاؤزن سے بھی اوپر یہ کارڈ ملتا ہے وہ بھی یوسٹ میں اور اس میں بھی جو ہے نا کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ کتنے دن چلے گا کیا ہوگا ہم نے اس کارڈ کو ہم نے ویری فائی کیا ٹیسٹ کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی یہ والی سائٹ جو ہے نا وہ بہت ہیٹ اپ ہوگی تھی یہ جگہ پہ تو ہیٹ اپ کا مقصد یہ ہے کہ یا تو والٹیجز اس میں زیادہ آ رہے ہیں جو کہ نہیں آ رہے تھا ہم نے ٹیسٹ کیا بارہ وولڈ اچھی سپلائی جس کی ریڈ پینس پہ آتی ہیں ریڈ وائٹس پہ بارہ وولڈ اس کے آ رہے تھے بلکل ٹھیک تو وہ تو صحیح آ رہے تھے لیکن گرام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو جو اس کی آوٹپوٹس نکل لی ہیں جو بھی وی جی ایل ہے وی جی ایچ ہے یا تو وہ شارڈ ہو رہی ہیں وہ بھی جو ہے نا اس سینس میں شارڈ ہو رہی ہوں گی کہ پینل کو بھی سپلائی جا رہی ہے ظاہر سی بات ہے دیگر آگے جو ریبنز کے جو سرکٹ لگے ہیں اس کے اس嬉gs میں بھی اس کی جو ہے یا جو پانل سرکٹ ہے اس میں بھی سپلائی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ شارح کی ایسی ہے گرم الگرم خانے کا مقصر یہ ہے کہ اس میں جو کیاپسٹر لگے میں ہیں اس میں جو بھی ایک کیاپسٹر سرکٹر سرمجھ لو گھر رہے ہیں یہ ایک میں بھی کچھ لیکی terms والاکرائج ہو سکتی ہیں اس میں اور کچھ وی جتے ہیں رہا ہوتی یہ اس کے لئے عمل ہوتا ہے یہ آئیسی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہی تھی یہ ڈی سی ٹو ڈی سی آئیسی ہے بارہ وولٹیج اس کے انپوٹ ہوتی ہے اور یہ مختلف وولٹیج اس کے نکالتی ہے پینل کے حساب سے یہ آئیسی بہت زیادہ گرم ہو رہی تھی تو ہم نے یا تو یہ ہم کارٹ چینج کرتے ہیں اس کا تو ہم نے اس پہ تھوڑا سا ورک کیا ورک کرنے کے بعد ہم نے اس کا سلوشن نکال لیا ہے اور ہم نے اس کو چلا کے بھی چیک کر دیا先 effectivement ٹھیک کام کر رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہlaw cleric Ñm نے اس پہ کیا ورکنگ کی ہےetics ہم نے کیا کیا ایک حامل میں اس کی اپر لے اور اس اس پر کے مرد предлож میں ارمان آپ کا زخمین کر دیا کہنے جیسورو گی جگہ بھی اور یہ بہتی اور بہت ہی dealtے میں ہے بہت ہی پتلاہ سا فین ہے ہم نے اس�� ایسی بھی اس کو سفری اکر دیا اس آئی سی کے اوپر اور یہ مسئلہ ہمارا ریزولف ہو گیا ہم نے تقریباً ابھی ایک گھنٹہ چلا ہے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارا مسئلہ حل ہو چکا ہے اور ہمارا ابھی اپنے دیکھی تصویر کس طرح تصویر آ رہی ہے بہترین ہمارا ٹی وی ہو گیا تو ہم نے کبھی کبھی ایسی بھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو کہ ایلوجیکل ہوتی ہیں یعنی کہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ یہ بولیں گے کہ یہ پنکھا آپ نے لگا دیا اور یہ تو آپ نے فالٹریس نہیں کیا بلکہ آپ نے تو عجیب سی ایک چیز کو اس میں انسٹ کر دیا لیکن کبھی کبھی ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے بہترین یہ کہ یہ ڈی سی ٹو ڈی سی آئی سی چینج کریں یہ جو آئی سی لگی ہے یہ چینج کریں یہ چینج نہیں ہوگی پتہ پورا کارڈ پھول لینا پڑے گا دس بار آزار روپے کارڈ ملے گا یہ کارڈ لگانے کے بعد جو ہے پھر آپ اس نتیجہ پہنچیں گے کہ یہ بلکل ٹھیک ہو گیا تو اس چیز سے اس حیدل سے بچنے کے لیے ہم نے یہ فین لگا دیا ہے اور ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہمارا فالٹریس ہو گیا اور ای ٹی وی بلکل ٹھیک ہو گیا ہے جیسے کہ آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی تھی اس میں ای ٹی وی بلکل صحیح کام کر رہا تھا اور یہاں تک کہ جو ہے جو مطلوبہ ہمارے نتائج ہے اصل میں اس میں اتنا بڑا سرکیٹ اتنی بڑی ہیوچ سرکیٹری ہوتی ہے کہ کبھی کبھی فالٹریس کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے یہ ایلیڈی ٹی وی ہے اور یہ فارٹی ایٹ انچ ہے اور جو میں پہلے بتا چکا ہوں گی یہ سمارٹ ٹی وی ہے اس میں لاتادہ چیزیں جو ہے لگی میں لاتادہ فنکشنز ہیں اور اتنی بڑی سکرین کو چلانے کے لیے اتنے پکسلز اتنے سکینو ریبینز اور اتنا ڈیٹا اس کے اندر ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی اور پھر یہ بھی پوسیبل تھا کہ ہمارا پینل ہوتا ہوتا یعنی ہم اتنی کارڈ لگا لیتے یا کچھ کر لیتے پتہ لگا پینل ہی خراب ہوتا تو پھر ہم کہا جاتے ہیں یعنی ہماری جو انویسمنٹ ہے وہ فیل ہو جاتی تو ہم نے یہ پنکھا لگا کے فیلحال ہم نے یہ فالٹ کو ٹریس کر لیا ہے یہ فین جو ہے نا یہ بیک کور لگانے کے بعد بھی ہمارا یہ بلکل صحیح ورکنگ کر رہا ہے پنکھا جو ہے نا وہ ٹچ نہیں ہو رہا اچھی طرقی سے موگ ہو رہا ہے ہم نے کیا کیا ہے اس کو بارہ وڑ دینے تھے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کارڈ میں بھی بارہ وڑ آتے ہیں لیکن ہم نے اس کارڈ پر لوٹ نہیں دیا بلکہ جو مین جو سسٹم جو کارڈ اس کا یہاں سے ہم نے بارہ وڑ آئیں یہ دیکھیں ہم یہاں سے ہم نے ایک جمپر لگایا ہے ایک ویر ہم نے کنیٹ کیا ہے اس کے ساتھ اور ایک ویر ہم نے یہاں سے گراؤن سے کنیٹ کیا تو یہ بلیک ویر اور یہ ریڈ ویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے دو ویر لگایا ہے اور یہ دو ویر کو گھماتے ہوئے ہم اس میں فین میں لیا ہے تو جیسی بارہ وڑ اس میں آئیں گے کیونکہ بارہ وڑ اس میں آتے ہیں یہ جو بارہ وڑ کی سپلائی ہے وہ مین اس کے لوجک کارڈ میں آتی ہیں اور پھر یہ لوجی کارڈ فنکشن کر رہا ہوتا ہے تو سائی سی بات ہے کہ ہم نے جو بارہ ورڈ دی ہیں تو ہم نے تقید پر ایک گھنٹے چلایا ہے اور یہ بلکل جو ہے نا سموتلی یہ ٹی وی رن کر رہا ہے اور جو مارکٹ سے ہمارے پا آیا تھا تو انہوں نے تو بالکل ریجیکٹ کر دیا تو انہوں نے بولا تھا کہ پانچزار روپے کا کارڈ لگے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا دس پندر آزار روپے اور لگ جائیں گے تو کہ میں اٹھارہ بیسزار روپے کا خرچہ انہوں نے بتا دیا تھا تو یہ بہت کم خرچے میں یہ کام ہو گیا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹی وی بالکل صحیح چلتا رہے گا ہم نے بڑی اس میں محنت کی ہے فالٹ ریس کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا ہم نے کافی دفعہ اس کو ٹیس کیا کافی دفعہ اس میں سے پرابلم نکلنے کی کوشش کی یہ مسئلہ کیا آ رہا ہے یہ میں بڑی آسانی سے آپ نے دیکھ لیا یہ فین لگا دیا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا لیکن یہ اتنی آسانی سے ہوتا نہیں ہے جب ہم ٹریس کرتے ہیں فالٹ تو ظاہر سے بات ہمیں بہت ساری چیدیں چیک کرنی پڑتی ہیں ڈیٹا بھی چیک کرنا پڑتا ہے والٹیجز بھی چیک کرنے پڑتے ہیں ہم نے اس کاٹ کے والٹیجز بھی چیک کیے تھے اس کاٹ کے والٹیجز ایک ایک پول چم نے چیک کیا تو تمام والٹیجز کی ٹھیک تھے ہمیں پرابلم نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہ پرابلم کہاں پر آ رہی ہے لیکن اچانک ہماری نظر پڑی اور یہ آئی سی پہ جب ہم نے ہاتھ رکھا تو پتہ لگا آئی سی بہت زیادہ ہیٹ ہو رہی تھی تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤڈ ہوا کہ یہ آئی سی خراب ہو گئی ہے خرابی سینس میں کہ یہ خود شاید خراب نہ ہو شاید آگے کہ جو میں بتا رہا تھا ہے اسیمڈی کیاپیسٹرز ہیں ہوتا تھا اس میں مائنر سی لیکی جو لیکن اس لیکی جس کو نکالنے کے لیے بہت بڑی جو ہے نا جو ہے نا ورکنگ کرنی پڑے گی اور کیاپیسٹرز میٹر آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے تاکہ جتنے بھی ایس ایمڈی کیاپیسٹرز اس کو آپ چیک کر سکیں تو فیلحال ہم نے پرابلم کو ریزولف کر لیا ہے ایک فین لگانے کے بعد اور یہ ہمارا ٹی وی بلکل ہو کے ہو گیا ہے انشاءاللہ ہم یہ آگے ڈیلیور کر دیں گے اور یہ ہمارا سیڈ ہو کے ہو گیا ہے ہماری ویڈیوز کو جو ہے لائک کیا کریں شیئر کیا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم مختلف ٹیکنولوجی کی ویڈیوز جو ہے نا آپ کے لیے شیئر کر رہے ہیں وقتن فوقتن جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے ویڈیو بنانا ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ویڈیو کو اپلوڈ کرنا یہ ایک بڑا مشکل عمل ہوتا ہے آپ کی رینومائی چاہیئے آپ کی جو کمنٹس ہے کچھ چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ٹی وی کا حوالے سے ہماری مختلف ویڈیوز اور ہی پڑی ہیں یو پی ایس ہے اور مختلف ٹیکنولوجی اسے پر ہم کام کر رہا ہوتے ہیں ہماری ورکشاپ میں نیو ایڈیشن جو ہے نا یہ آسلسکوپ کی ہیں دو آسلسکوپ ہم نے ایڈ کی ہیں ایک 40 میگا ایڈز کی اور ایک 15 میگا ایڈز کی پرانی آسلسکوپ ہیں اس کی آٹی بیزڈ ہیں اور میں جب ورکشاپ کی ایک ویڈیو بناوں گا تو میں اس کی فنکشنز وغیرہ بھی اس کی آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں کیا کیا فنکشنز ہیں اور میں ڈیٹیل اس کی ویڈیو بناوں گا اپنے ورکشاپ کی ہم نے ورکشاپ میں اور بھی چیزیں ایڈ کی ہیں تو وقتاً فوقتاً میں جب ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ آپ کے لئے شیئر کروں گا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں آگے شیئر بھی کریں دوسروں تو اپنے دوستوں سے بتائیں جو بھی الیکٹرونک سے کام کر رہے ہیں جو بھی الیکٹیکل ٹیکنلوجی سے کام کر رہے ہیں ان کے لئے ایک مفید چینل ہے اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے جائے سی بات ہے انفرمیشن آج کل شیئرنگ کرنا ہر کوئی پرفیکٹ انفرمیشن شیئر نہیں کرتا اور فال کو چھپاتے ہیں لوگ اور نہیں بتاتے تو میں آپ کے لئے جو میں فال ٹریس کرتا ہوں اس کو کمپلیٹلی اور پورا کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتانے کی تاکہ کوئی بھی چیز اس میں رہنا جائے تو رہنمائی بھی آپ کی ہوگی اور ہمارا چینل بھی گروہ کرے گا تو فلوہ کتنا ہی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور بیل آئیکن پہ اگر آپ کلک کر دیں گے تو جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں وہ آپ کو نوٹیفیکشنز کا آتا رہے گا اوکے اللہ حافظ